دین کے شاعت اور معز و نصیحت نوات نبی فیلاتا ہے دین نبی فیلاتا ہے ہے انوکہ ہے انوکہ ہے نیرانہ ہر چینل میں ہر چینل آمیر کا ہر چینل آمیر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین میں بچپن سے ایک دعا کرتا ہوں کہ پیارے اللہ صحت اتا فرما عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اگر عفت اور پاک دامنی نہ ہوئی تو اگر ہاتھی جیسی میں صحت ہوگی گناہ کے راستے میں جائے گی اللہ صحت اتا فرما پاک دامنی کے ساتھ نوجوان بچے جیم جوین کرتے ہیں مسل بناتے ہیں بورڈی بلڈ اپ کرتے ہیں اس میں کئی مرتبہ نیت بہت حرام درجے کی ہوتی ہے مثلا یہ نیت ہوتی ہے ہم جو چیسٹ نکالیں گے اور مسل برابر ڈیولپ کریں گے اور ٹائٹ ٹی شٹ پہن کے جب نکلیں گے تو پورے محلے کی لڑکیاں ہم کو دیکھیں گے تو یہ تو حرام نیت ہوئی نا اور کسی کو فرصت نہیں ہے کوئی دیکھتا بیکھتا نہیں ہے لیکن یہ اپنی ذہن میں سوچتا ہے مجھے سب دیکھتے ہیں اور سب دیکھ کر مجھ پہ فیدہ ہونا چاہتے ہیں حالانکہ کوئی فیدہ ویدہ نہیں ہوتا اس لیے نیت بدلنی چاہیے ایک تو یہ کہ پیارے اللہ میں ایکسرسائز اس لیے کر رہا ہوں قوی مومن آپ کو زیادہ پسندیدہ ہیں ضعیف مومن کے مقابلے میں تو میں قوی مومن بننا چاہتا ہوں دوسرا پیارے اللہ صحت ہوگی تو عبادت اچھی ادا کروں گا تیسرا پیارے اللہ صحت ہوگی تو کسی مظلوم کی مدد کر سکوں گا ظالم کو پیچھے دھکیل کر ظالم کو ظلم سے روک سکوں گا چوتھینی ہے پیارے اللہ جب آپ کبھی مجھے حج پر جانے کا موقع دیں گے تو مکہ سے مینہ مینہ سے عرفات عرفات سے مزدلفہ مزدلفہ سے مینہ مینہ سے مکہ یہ حج کے پانچ دن میں سارے کی سارے ارکان پیدل ادا کروں گا اور اس کی بڑی فضیلت ہے ہم نے بھی الحمدللہ کئی حج پیدل کیے ہیں نیز اس طرح جب آپ نیت سوچنا شروع کریں گے والدین کی خدمت کروں گا وہ اس صحت نہیں ہوگی امی پانی مانگے گا امی تم بھی کیا پریشان کرتی ہو پانی مانتی ہو کیوں خود سست ہے خود کمزور ہے اس لئے پانی ماں کو پلانا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ صحت ہوگی تو والدین کی خدمت کروں گا صحت ہوگی تو زیادہ دینوں تک حلال روزی کماؤں گا صحت نہیں ہوگی تو حلال روزی کمانا چھوڑ دوں گا یہ چھ سات نیت میں آپ کو بتائی یہ ان نیتوں کے ساتھ میں آدمی ایکسرسائز کریں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے نفع ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں کوئی بھی ایسا آوارہ لڑکا نہ آئے جو ہمارے یہاں صحت بنائے ہماری مشین لی استعمال کرے ہماری جگہ استعمال کرے اور صحت بنا کر پھر ڈون بنتا پھرے لوگوں پر ظلم کرتا پھرے لوگوں کو تکلیف دیتا پھرے ایسا ہمیں داخلہ نہیں چاہیے اے اللہ ایسے لوگوں کو یہاں بھیجئے جو اپنی صحت بنا کر ان نیتوں کے مطابق زندگی گزارے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ساری ماں بہنیں بھی ایسی ہیں جن کو ضرورت ہے اس کے لئے ٹائمین بھی رکھ سکتے ہیں الگ الگ کہ بھئی اس وقت جو ہیں صرف عورتیں آتی ہیں ان کا ٹرینر بھی عورت ہی ہو ان کی ہر چیز جو ہیں پھر عورتیں ہی دیکھیں مرد اس وقت کوئی نہ ہو کوئی ینگ مین نہ ہو کوئی بھی اور مردوں کی وقت میں مرد ہوں بہر حالت و مشورہ کر کے جیسا بھی سوچیں گے آپ لوگ اس طرح کیجئے گا اللہ تعالی خیر و برکستہ فرمائے دعا کر لیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی سیدنا رحمہ اللہ وسلم لا الہی اللہ فسوی اللہ لا الہی اللہ علیہ اللہ برکستہ اللہ برکستہ اللہ برکستہ مرسلہ اللہ مرسلہ اللہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتی کیا مرسلہ